الحمدللہ الحمدللہ اللذی بدیع السماوات والأرض وشکر للہ اللذی جعل الشمس دیاء والقمر نورا احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفی خیر الورا نور الہدہ فخر الرسل والانبیاء صدیق اہل الشفا فاروق اہل اجتبا عثمان اہل عین الحیاء المرتضی بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے زہرہ ابدعت نوری ہی سبتہ اصر و شروری ہی زہرہ وہ طاہرہیں طہارت کو ناز ہے زہرہ وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے زہرہ کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم ازو شان فاطمہ کعبہ من آشتان فاطمہ اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدونا لیدفعو نور اللہ بی افواہہم واللہ مطم نوریہ ولوکرہ الكافرون شدق اللہ مولان العظیم و شدق رسولہن نبی کریم الامین بسم اللہ سلامت رہے ان اللہ و ملائکتہو يشلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنو شلو علیہ و شلیمو تشلیم درود پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ درود پڑھیں جی درود پڑھیں درود آواز آپ کی کام میں درود پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ و شعبی کا یا رحمت اللہ اللہ کریم حضور کریم کے شدقے سے میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے علماء اہل سنت اللہ نبی کریم کے صدقہ ان کا شایع تا دیر تک سلامت رہے دینِ مطین کی خدمت کرتے ہیں اللہ نبی کریم کے توصل سے ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے بڑی چھوٹی عمر میں حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد نوید اتاری چشتی بڑی تھوڑی عمر میں آپ نے اس درسگاہ کا آغاش کر دیا اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی برکت ہوئی ہے اور دین کے کام میں ویسے بڑی برکت ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے آفیز ہو رہے ہیں اور نہائیت ان تھک قسم کی میند کرنے والی یہ شخصیت ہے دور دور تک بابا فرید چینل کا اب نام ہے ملک سے باہر بھی ہمیں فون آتے ہیں تو بابا فرید چینل کا نام ضرور آتا ہے چشتی میڈیا اور بابا فرید چینل یہ دنیا کے کونے کونے میں جو اس شاکان رسول بیٹھے ہوں ہیں وہ ان دونوں کو جانتے ہیں اور یوکے کینیڈا انگلینڈ پھر دبائی پھر دیگر ممالک سے بھی نلائکوں سے جو لوگ رابطے میں رہتے ہیں آستانی سے جن دوستوں کا ربط رہتے ہیں تو سنتے وہ بابا فرید چینل سے ہی ہیں تو جب بابا فرید چینل کا نام آتا ہے تو آپ کے یزمان کا نام بھی آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس میں کاری صاحب کی بڑی محنت شامل حضرت قبلہ کی بڑی محنت ہے ان کی دن رات محنت ہے سب سے بڑی محنت ان کی یہ ہے کہ قریب ترین نہیں ارد گرد دور بھی میں یا چھوٹے شاہ جی آ جائیں تو یہ اپنا سارا میڈیا لے کے پہنچتے ہیں اور پھر ساری کورج دیتے ہیں یہ حضرت قبلہ کی محنت ہے اور میں تو بابا انگے دوحل کہوں گا کہ یہ ادارہ ہمارا اپنا ہے یہ ادارہ حضرت بابا فرید کا ہے یہ ادارہ اس ادارے سے تعلق سادات کا بھی ہے بابا انگے دوحل میں کہوں گا کہ یہ ادارہ ہمارا اپنا ادار ہے کوشش کریں کہ بڑ چڑھ کے اس ادارے سے اپنا لگاؤ پیدا کریں بالخصوص ایسا ادارہ جہاں سے اغاز ہی السلام علیہ کا یا رسول اللہ سے ہوتا ہے ایسا اداروں سے محبت کریں جہاں پہ پڑھنے والے بچے اغاز ہی ہر بات درود سے کریں اور جن کا احتتام بھی ہر بات کا درود پہ ہو اور جنہ دی بانگ بھی درود تو شروع ہوئے ایسا اداروں سے محبت کریں میں دوبارہ کہوں گا میں نے دس پندرہ منٹ اس بات پہ اسی لیے لگا دیئے تاکہ اس پہ آپ کی فوکس ہو جائے آپ کا توجہ ہو جائے آپ کی ویسے ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں نا اسی بات پہ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اسی بات پہ یہ آیت سن لیں تو تقریر ابھی کرنی ہے میں نے میں یہ آیت بس ایک یاد آئی ہے یہ سورہ بکرہ کی غالبن ہاں جی بالکل سورہ بکرہ ہی کی آیت ہے اور یہ دو نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر دو سو ستر ہے اگر آپ استقبال کرو میں پڑھ دیتا ہوں نہیں ٹھنڈے شبان اللہ میں میں پہلے بھی نہیں پڑھتا آ رہا اور نہ ہی پڑھنا ہے پنجابی نہیں میں انگریزی میں بات کروں گا اگر آپ نے اس طرح میرے ساتھ کیا تو اگر پنجابی صحیح آتی ہے اور دل میں حضور بھی بستے ہیں شبان اللہ کہہ لو دیکھیں آپ کا دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا یہ علماء بیٹھے ہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوا پیسہ کبھی بھی ضائع جاتا ہی نہیں ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی راہ میں جو بندہ کسی عالم کی خدمت کرے لو یہ بھی ذرا غلط فہمی دور کرو جو بندہ کسی عالم کی خدمت کرے دراصل اس نے دین کی خدمت کی ہے کیونکہ جو عالم ہوتے ہیں یہ جو علماء ہیں ان کی زندگیاں ہی دینِ مطین کے لیے وقف ہو چکی ہیں ان کا اٹھنا دین کے لیے ان کا جاگنا دین کے لیے ان کی نیندر ختم دین کے لیے آپ شوئے ہوتے ہیں یہ مسجد میں ہوتے ہیں دین کے لیے آپ کاموں پہ ہوتے ہیں یہ بچے پڑھا رہے ہوتے ہیں دین کے لیے یہ تو ایسے ہیرے انمولم ہوتی ہیں کہ یہ تو اپنی پاکٹ میں رکھے ہوئے پیشے بھی دین پہ خرچ کر دیتے ہیں تو میرے دوستو دینِ مطین کی خدمت کرنے والے صحیح عالم کی خدمت کرنا دراصل رسول اللہ کے دین کی خدمت آپ کرنے ہیں اب آپ استقبال کرو تاکہ میں یہ آیت پڑھوں دیکھیں یہ سورہ بکرا ہے اور یہ دو نمبر سورہ ہے اور اس کی دو سو ستر نمبر آیت ہے لو میں آیت پڑھنے لگا ہوں کہ جو آپ دین پہ خدمت کرتے ہو کیا جاتی کہاں پہ ہے ضائع تو نہیں ہو رہی اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ نہیں جب آپ کو ترجمہ کی ضرورت ہوئی میں ضرور کروں گا نا جی لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ اللہ فرمایا آمِنَ قَلَال ان کی ہدایت کی فکر آپ کیوں کر رہے ہیں آپ ان کی ہدایت کی فکر مت کریں وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَيْشَا ہدایت اسی کے لیے ہے جسے اللہ چاہے گا لو آگے سننا آگے ارشاد ہوا وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ اللہ فرماتے یہ جو تم کبھی کبھی آلہ جگوں پہ خرچ کرتے ہونا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ خیرٍ خرچ نہیں آلہ خرچ خرچ تو بندہ سسرال جا کے بھی کرتا ہے نہیں کرتا کرتا ہے خرچ تو بندہ یاروں میں بیٹھ کے بھی کرتا ہے اللہ فرمائے نہیں وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ یہ جو تم کبھی کبھی آلہ خرچ کرتا ہے کبھی مسجد کو دیا کبھی درش کو دیا مولا پھر فرمایا فَلِي أَنْفُسِكُمْ یہ تم اپنے لیے کرتا ہے جی جی یہ تم خدا کی رام دین مطین میں جو پیسہ دیتا ہے یہ تم اپنے لیے دیتا ہے بلا فاصلہ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ یہ خرچ تم کبھی بھی نہ کرتے اللہ ابتغا عواج اللہ یہ خرچ تم نے کیا ہی اس لیے ہے کہ تم پہ اللہ کا چہرہ راضی ہو جائے میرے دوستو دینِ مطین کا خرچ جو ہم کرتے ہیں اللہ کے دین کو جب ہم پیسہ دیتے ہیں وہ ہم خدا کے مکھڑے کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں نہیں ابھی بسمان اللہ آپ کا ٹھنڈا ہے نا ابھی تقریر تو شروع کرنی ہے میں تو آپ کے خرچ پہ یہ بات کر رہا ہوں اللہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ یہ تم کبھی بھی خرچ نہ کرتے یہ جو خرچ تمہیں کیا ہے یہ تم نے اپنے یار کے مکھڑے کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے اچھا یار کے مکھڑے پہ مجھے ایک آیت یاد آئی ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں یہ سورہ بکرا ہی کی ایک آیت ہے یہ دو نمبر سورہ ہے اور اس کی ایک سو پندرہ نمبر آیت ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق بھی اللہ ہی کے لیے ہے وَالْمَغْرِبُ اور مغرب بھی اللہ ہی کے لیے ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے اللہ ہی مالک ہے مشرق کا اور اللہ ہی مالک ہے مغرب کا کوئی بات نہیں آپ چپ رہو میں رکا رہوں گا اللہ ہی مالک ہے مشرق کا ابھی بھی میار پہ نہیں آئے اللہ ہی مالک ہے مشرق کا ابھی بھی آواز کم ہے اللہ ہی مالک ہے مشرق کا اور اللہ ہی مالک ہے مغرب کا بلا فاصلہ فرمایا فَعِنَ مَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اللہ فرمایا اب تو اپنا مو جدر بھی کرے گا ادھر ہی اللہ ہی کا مو ہے نہیں اب آپ کہیں گے شاہ جی یہ ترجمہ آپ نے مو کہاں سے کر لیا یہ مو کہاں پہ آ گیا اللہ کا بھی کوئی مو ہوتا ہے یہ مو ترجمہ کہاں سے کیا اگر کوئی سنی بیٹھے سبحان اللہ کہو کیونکہ میں دیوبندیوں کا ترجمہ پڑھنے والا ہوں سنی اگر بیٹھے ہیں تو گاج کے سبحان اللہ کہو جلدی سے دیوبنگ مکدہ فکر نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے یہ سورہ بکرا ہے یہ دو نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 116 نمبر آیت ہے حضرت قبلہ علامہ کاری محمد نویر چشتی صاحب اس کا ترجمہ کریں گے ایک مائے کا آتھ میں لیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے آپ کے سامنے یہ اوپر سے دیکھ کے ترجمہ کریں گے سوئے بندوں کو سمجھ نہیں آئے گی جاگتے بندوں کو سمجھ آئے گی یہاں سے آپ ترجمہ کریں گے میں آیت پڑھوں گا یہ آپ اپنے پاس رکھیں میں آیت پڑھوں گا یہ دیوبندیوں نے ترجمہ کیا انہوں نے لکھا جی کیا ترجمہ جی اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے سبحانہ نہیں ہے نا سبحانہ اللہ نہیں کیا دوبارہ ترجمہ کرو مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے لو انہوں نے ترجمہ کیا مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے لو آگے سنی آجئے ترجمہ کرو جی تم جدر بھی مو کرو ادھر ہی اللہ کا مو ہے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے کہ تم جدر ہی مو کرو گے ادھر ہی اللہ کا مو ہے اللہ کا مو ہے اللہ کا مو ہے اے دا مطلب ہے اے نظر خیال ہوں جو ٹھیک ہے ہے کوئی اللہ دا بھی مو نہیں سمجھ آئی ابھی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی ابھی واضح نہیں نہ ہوا جب واضح ہوگا تو میں آگے چلوں گا نا اے دا مطلب ہے انہوں نے ترجمہ کی تا ہے ہے اے راب داوی کوئی مکھڑا اچھا چلو پنجابی سمجھے چنگی ہم دیتوانو ہے اے راب داوی کوئی مکھڑا اے اندھنے مشرق میں راب کا مکھڑا مغرب میں راب کا مکھڑا تو اپنا موجدر کرے گا ادھر ہی ہے راب کا مکھڑا یہ دیو بندیوں نے ترجمہ کیا ہے ہر طرف ہے راب کا مکھڑا مشرق میں راب کا مکھڑا مغرب میں راب کا مکھڑا شمال میں راب کا مکھڑا مکہ میں راب کا مکھڑا مدینے میں راب کا مکھڑا ہر طرف ہے راب کا مکھڑا سیدی مرشدی جی تیرے سلامت رہے واہ واہ کیا بات ہے ایک بندہ نعرہ لارہ ہے دوجہ جواب دے رہے ہیں مگر چپ کر کے ویندے پہنے نعرہ پھر سنائے جو درہا اکوری نعرہ تکمیل نعرہ نعرہ رسال نعرہ سیدی مرشدی نعرہ سیدی مرشدی نعرہ لو اے ہون تک جڑا سا پڑے ہیں نا میں ریپیٹ کر دینا ہون تک سا ایک آئے سورہ بکرہ دی پڑی ہے جنہ میں چلا یہ فرمایا کہ آج اڑا تسی مسیح تے دین دیو نا تے آج اڑا مدرسے دین دیو تے آج اڑا علمانو پڑھا دین دیو نا یہ وجہ پتا کہ یہ تسی چند دیو کہ او دا مکھڑا راضی ہو جائے یارہ تھنڈا سبحان اللہ اپنے گول رکھو یارہ کمال ہو گئی ہے جسے قرآن سمجھ آ رہی ہے گچ کے گھو سبحان اللہ میرے سام یہ جو تم علماء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو تم چاہتے ہو کہ اللہ کا مکھ راضی ہو جائے اللہ کا مکھڑا راضی ہو جائے اب جو دوسری آئیت آپ نے سنی اللہ فرمایا مشرق میں میرا مکھڑا مغرب میں میرا مکھڑا شمال میں میرا مکھڑا جنوب میں میرا مکھڑا ہر طرف اللہ ہی کا مکھڑا اب آپ کہو تو شورہ ہے رات کی آئیت مجھے یاد آئی ہے یہ تیرہ نمبر شورہ ہے اور بائی نمبر آئیت ہے آپ استقبال کرتا کہ میں جلدی سے پڑھوں گا لو یہ سورہ راب ہے تیرہ نمبر شورہ ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمایا یہ جو بندے صبر کرتے ہیں نا صبر تو پتا کیوں کرتے ہیں مولا کیوں اللہ فرمایا ابتغاء واجہی ربحم یہ جو بندے صبر کرتے ہیں نا یہ شبر کرتے ہی اس لیے ہے کہ وہ دا مکھڑا راضی روے ہاں ہاں وہ شبر بھی اس لیے کرتے ہیں یہ دا مطلب ہون سمجھ آئیے بسم اللہ حضرت سلامت رہے اللہ عمر دراز فرمے آپ کی یہ دا مطلب قرآن پڑھ کے ہون سمجھ آئیے بندے جدو بلال نکٹ دے سننا آہا جدو بندے بلال نکٹ دے سننا تے بلال وی اگو شبر کر شردہ سی کہ وہ دا مکھڑا راضی روے جس سے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبان اللہ کہتے ہیں ہونہ میرے سامنے بندے بلال نکٹ دے سن تے بلال لگو شبر کر شردہ سی تے کردہ پتہ کیوں سی او دا مکھڑا راضی ہو جائے او دا مکھڑا راضی ہو جائے یہ دا مطلب ہون قرآن پڑھ کے سمجھ آئیے کابے دے سین ویچ مصطفیٰ دے سامنے جدو اینا بندے ابو بکر نکٹ دے سننا تے فاروق اعظم نے سی نہیں تھی کیتی کہ محمد دا مکھڑا راضی ہو جائے ابو بکر میں سی نہیں تھی کیتی کہ وہ دا مکھڑا راضی ہو جائے اے دا مطلب ہے جڑے بندے صبر پہ کردنے اوہ یہی چاندنے اللہ دا مکھڑا راضی ہو جائے جڑے بندے مدرس سے پیشہ پہ دین دینے اوہ یہی چاندنے اللہ دا مکھڑا راضی ہو جائے ہون جیت اسی قبوت سورہ روم دیئے قائد یاد آئیے یہ قبوت پڑھ دینا نہیں آرہا یہ شورہ روم ہے یہ تئیس نمبر شورہ ہے اور یہ اس کے انتاریس نمبر آیت ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من زکاتن وما آتیتم من زکاتن وما آتیتم من زکاتن وما آتیتم من زکاتن اللہ فرمایا اپنی نیک کمائی میں سے جو بندہ زکاة کی شکل میں کسی غریب کی جیب میں پیسہ ڈالتا ہے پتہ کیوں ڈالتا ہے تُری دونا وجہ اللہ وہ ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا مکھڑا راضی ہو جائے وہ ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا مکھڑا راضی ہو جائے ایتا مطلب ہے بندے مسیطے پیسہ دین دینے رابضہ مکھڑا راضی ہو جائے بندے مدرسے پیسہ دین دینے پہے رابضہ مکھڑا راضی ہو جائے بندے علماء نو پیسہ دین دینے پہ رابدہ مکھڑا راضی ہو جائے بندے ذکاتی شکل جو خریب نو دین دینے پہ رابدہ مکھڑا راضی ہو جائے مشرق کے چھو رابدہ مکھڑا مغربے چھو رابدہ مکھڑا ہار پاس نے رابدہ مکھڑا جے تو اسی اجازت دیو تے دو چار آئیتہ اور نہ پڑھ لوں مہین آرہ لو دو چار آئیتہ اور سمو تے پھر جلدینا میں اجازت دے کے تو اڈکول نکل جاوانگا مولا آگے ارشاد فرما اب سورہِ قصص میں ارشاد ہوا اور سورہِ رحمان میں ارشاد ہوا یہ دو آئیتیں میں کٹھی پڑھنا چاہتا ہوں اگر جاگ رہے ہیں نہیں ابھی بھی سبان اللہ میرے بیار پہ نہیں آیا نہیں ابھی بھی تھنڈا ہے یارا کمال ہے اگر قرآن سے تلق ہے گاج کے کبھو سبان اللہ اللہ نے سورہِ قصص میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر چیز ہلاک ہے ہر چیز ہلاک ہے رک جاؤ یہی پہ رکو ہر چیز ہلاک ہے یہ سورہِ قصص ہے سورہِ رحمان میں ارشاد ہوا ہر چیز فنا ہے ہر چیز ہلاک ہے ہر چیز فنا ہے دونوں میں ایک ہی بات ہے آگے چلو ایچھو تک گاہ لے کیے ہونکے سننا سورہِ قصص ہر چیز ہلاک ہے اللہ وجہہو لیکن باقی روے گا عوضہ مکھڑا ہر چیز ہلاک ہے باقی روے گا مکھڑا رکھنا سورہِ رحمان کلو من علیہ فان ہر چیز فنا ہے ویاب کا وجہو ربک لیکن باقی رہے گا اللہ کا مکھڑا واہ واہ دونوں آیتوں نے پھر بتایا ہے کوئی اللہ کا مکھڑا ہے کوئی اللہ کا مکھڑا اگر تُسری تھکے نہیں تے مینو شورہِ دہر دی بڑی پیاریے کا اتیاد آئیے آئیتہ ساریاں بڑیاں پیاریے نے شاک کوئی نہیں پر ایتھے لوتا بھی بکھ رہے ایتھے ہویا پتا کیے حضرت امامِ حسن بیمار ہوئے نے جنابِ امامِ حُشین بیمار ہوئے نے سیدہ پاک ہاتھ چک کے فرمندنے سونے یا میرے پترانو شفاہ دے میں روضہ رکھاں گی بھئی ارادہ کیتا روضہ دہ بھئی کیتا حضرت محولہ علی فرمندنے چھا پھر میں بھی رکھ لنگا تے کول آپنی غلام بیٹھئے کنیزہ فضہ اُس کے اچھا جے تُسا رکھنا ہے تے میں بھی رکھاں گی اے دا مطلب ہے جڑا کم مالک کرنا نوکر بھی کر دینے جڑا کم مالک کرنا نوکر بھی کر دینے جڑا جڑا کم مالک کرنا نوکر کر دینے اے دا مطلب ہے جڑا کم مالک کرنا نوکر کر دینے نہیں نہیں کوتر سوالے ہو جہاں بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی ایک سو ایک چاکالے ہو جہاں بھی سمجھ نہیں آئی اے جڑا بھی کم مالک کرنا نوکر بھی کر دینے بیکھو گے تے گلدی سمجھ آئے گی نا اے جڑا جڑا بھی کم مالک کرنا نوکر ہندائی ہو بھی جڑا مالک کرنا پچھے ٹور پوے اس فضہ کیا تُسا روزہ رکھنا ہے تے پھر میں بھی رکھا گی انہیں نا تینہ روزہ رکھیا ہے پہلے دن افتاری دا وقت آیا سمجھ لنگر آیا بار بوا کھڑ گیا حضور میں مشکینہ مولا علی کھانا دے دیتا جناب فاطمہ بھی کھانا دے دیتا جناب فضہ بھی کھانا دے دیتا پانی نا افتاری کر لی دوجہ دن آگیا افتاری دا وقت قریب آیا بار بوا کھڑ گیا حضور میں یتیمہ مولا علی سارے ہی کھانا دے دیتا جناب فاطمہ سارے ہی کھانا دے دیتا جناب فضہ بھی سارا کھانا دے دیتا انہیں خانہ لے کے چلا گیا تیجہ دن آگیا آخری روزہ آگیا جزو لنگر سمجھ لے آیا بار بوا کھڑ گیا حضور میں کہتی ہیں مولا علی کھانا دے دیتا جناب فضہ بھی کھانا دے دیتا جناب فضہ کھانا دے دیتا اے جے علی دا بوا لنگر اکو بندے دا لہنے آئے تی لے تنہا دے mutant اتنہ دہ raped اتنہ دا کھانا جو تو لے کے گیا ہے نا اللہ فرمجو میرا حبیب میرا حبیب تیرہ علی بھی لنگر تقسیم کری جا رہے ہیں تیرے فاطمہ بھی دہی جا رہی ہے تیرے فضائے نا دی نا قرآنی بھی دہی جا رہی ہے تی پتہ کیوں پہ دین دینے لو اگلی آئی شنا دین دیش واندینے جیسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو میرے ساتھ بولو نا یہ دا مطلب مولا علی بھی چاندینے وہ دا مکڑا راضی ہو جائے سجدہ پاک بھی چاندینے وہ دا مکڑا راضی ہو جائے انہ دی نوکرانی فضا بھی چاندینے وہ دا مکڑا راضی ہو جائے بندے ذکاتہ پہ دیندینے وہ دا مکڑا راضی ہو جائے بندے مدرسے پیسہ پہ دیندینے وہ دا مکڑا راضی ہو جائے بندہ مسیطے پیسے دن دا ہے وہ دا مکھڑا راضی ہو جائے بندہ علمانوں پہ دن دا ہے وہ دا مکھڑا راضی ہو جائے اوہ یار وہ دا مکھڑا ہے کیے جے کب ہوگے تیکے پڑھانگا نا تھنڈا سبان اللہ ہے ابھی میرے بیار پہ نہیں آئے نہیں نہیں جو سمجھتا ہے کہ مختوم ثانی سے ہم نے قرآن سننا ہے وہ گج کے کب ہو سبان اللہ میرے ساتھ نے مولا یہ تیرا مکھڑا کیا ہے مولا ان ایلیدی سنے بھی ترجمہ کیا اللہ کا مو مولا تیرا مکھڑا کیا ہے رکھنا 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 بیٹا مکھڑا اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے کوئی پہچان نہ جائے مکھڑا اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے کوئی پہچان نہ جائے مکھڑا اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے کوئی پہچان نہ جائے لرائر تکبیر رکیے گا لرائر سانت نہیں جی میری بات سنیں مکڑا اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے کوئی پہچان نہ جائے اے ایمیرل تک نا اے لو ساب لگی جائے گا کون بیٹ ہے نہیں تے ایتھو بھی ایک ساب لالو نہیں اے سارے ہمیں ایک جائیے اے ایتھو بھی ایک جائیے اے دا مطلب ہے ساب جدو بھی لگے گا نا پہچان جدو ہوئے گی ایتھو ہوئے گی تے ایک سو ایک والے ہو اے دو بھی اتھو جوڑ کے توڑی بارگچ میں جملہ عرض کرنا جنہوں وے کے بندے پہچانے جان اوہ بندے دا مکڑ ہے جنہوں وے کے بندہ پہچانے جائے اوہ بندے دا مکڑ ہے تے جنہوں وے کے اللہ پہچانے جائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے نہیں نہیں ابھی بھی مشکل ہوا میں آسان کرتا ہوں میں آسان کرتا ہوں تاکہ آخری سادے بندے تک میرا پیغام پاؤنجے ایک سو ایک والو جسے دیکھ کے پیر ثانی پہچانا جائے وہ ہے پیر ثانی کا مکڑا اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے بس وہ ہے محمد کا مکڑا ہاں ہاں اب ذرا ساری آیتیں پڑھو اب وہ پچھلی آیتیں دوبارہ پڑھ لو بندے مسیح تے دیندہ ہی تانے اوہ دا مکڑا راضی ہو جائے بندے مدرف سے دیندہ ہی تانے اوہ دا مکڑا راضی ہو جائے بندے علمان دیندہ ہی تانے او دا مخڑا راضی ہو جائے تے پھر میں کہہ لوں اے ویچھو بندے چاندے یہ نے کسے طریقے نال محمد راضی ہو جائے جسے سمجھا ریا وہ سبانہ لکھوں میرے سامنے اے دا مطلب ہے بندے چاندے نے کسے طریقے نال مصطفی راضی ہو جائے کسے طریقے نال محمد راضی ہو جائے بندے پیسہ دینے دینے مدرسے مصطفی راضی ہو جائے بندے علماء دی خدمت پہ کر دینے مصطفیٰ راضی ہو جن بندے مسجدی خدمت پہ کر دینے مصطفیٰ راضی ہو جن ہن میں ایک آیت پڑھنا چاہنا جتے مصطفیٰ نو خدا راضی کیتے ہیں نہیں ٹھنڈا سوان اللہ اپنے کول رکھو یارا کمال ہو گئی ہے میں فیرزی مداری نے جملہ پہ دینا یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے لے جو جہاں تک میری آواز لے جا سکتے ہو یہ وہ آیت ہے جہاں پہ مصطفیٰ کو خدا نے راضی کیا ہے ہاں 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 یہ دیکھو میری طرف میری طرف دیکھو جب یہودیوں نے تانہ دیا بس آخر جملے ہیں یہودیوں نے تانہ دیا یہودیوں نے کہا دیکھو جی نبی ندا تی قبلہ فڈا ہاں 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 قبلہ ہمارا نبین کا ہمارا قبلہ نبین کا جی ٹائم ہو گیا جی میں چالیس منٹ پہ آ گیا ساڑے آٹھ میں نے خطبہ پڑھا نو بھج کے نو منٹ ہو گئے چالیس منٹ کا خطاب ہو گیا بس آخری لفظ لو خط نبی نبین کا قبلہ ہمارا جی دو انہوں نے کہا نا قبلہ ہمارا سیابا نے آکے عرض کی یا رسول اللہ یہ تانے دے رہے ہیں نبی تو اڈا تے قبلہ ساڈا جی دو کہا نا یہ تانے دے رہے ہیں اب دیکھنا مفثرین اکرام نے لکھا جسٹس کرم شاہ رحمہ اللہ نے لکھا آپ فرماتے ہیں حضور جب بھی مسلح پہ آتے نا تو آپ یوں کیا کرتے تھے یوں نا ایسے لگتا تھا جیسے حضور کو کسی کا انتظار ہے اوہ میں کسے مخدی گلپیا کرنا اوہ کوئی مسل نہ جانی دی اچھا چلو چلو نہیں ضرورت نہیں 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 تھنڈے سبحان اللہ میں شاعر تو میں بالکل نہیں دیا کرتا نا اوہ کوئی مسل نہ جانی دی تے قسمہ رب چانے جدی چڑھ دی جوانی دی اوہ کوئی مسل نہ ڈھولن دی تے چپ کر مہر علی ایتھ جانی بولن دی ہتھ گورے گورے سبحان اللہ ہی کہلو بارہ کی سر کی جب مصطفیٰ ہے تو منظر بڑا کمال ہے ہتھ گورے گورے نے ہاتھ آگا تا شرمائیں مازاگ دے ڈورے نے اوہ گلمتیاں دی کانیاں گلمتیاں دی کانیاں سارے نبیان پیر لگتا ہے سڑے دلتا چانیاں جسے سمجھا رہی ہے سبحان اللہ کہلو اوہ ہاتھ جوڑا پکھیان دا ہاتھ جوڑا پکھیان دا اے نالے شاڑا پیر لگتا ہے نالے چانل اچھیان دا جسے سمجھا رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہلو اے کوئی ساوے ونمایا ہاں وچڑے مل پیندے جل پاک پتنمایا تے اسمانی تارائی اے ساڑے جے دکھیان دا گنج شکر سہارائی اللہ محمد شہر یار محمد شہر یار محمد شہر یار کوئی مکڑا ہے جڑا راضی ہو جائے کوئی مکڑا ہے جڑا راضی ہو جائے کوئی مکڑا ہے جڑا راضی ہو جائے کوئی جڑا مکڑا راضی کرن بیٹھنے سبحان اللہ کہلو ہاں ہاں مفسرین کرام نے لکھا آپ لکھتے ہیں حضور جب بھی مشلے پہ آتے آپ چیرہ یوں اٹھاتے پھر نیچے کرتے پھر اٹھاتے پھر نیچے کرتے پھر اٹھاتے حضور کا چیرہ یوں دیکھنا میری طرف یوں یوں جو آپ نے مصطفیٰ جو یوں یوں کیا نا اللہ نے وہ بھی آیت بیجی ہے کہو میں پڑھوں اللہ فرمایا قد نرات تقلبہ وجہی کا فی سمائی آمینہ کلال ہم آپ کا چہرہ یوں یوں اٹھتا دیکھ رہے تھے آئے آئے پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے اور کسے نہیں سمجھ آئی بس کوئی بات کر دی ہے اگر سمجھ آ رہی ہے دیکھنا میری طرف تکنا اللہ فرمایا قد نرات ہم دیکھ رہے تھے نرات ہم دیکھ رہے تھے نرات ہم دیکھ رہے تھے وجہی کا وجہی کا وجہی کا محمد آپ کا چہرہ ہم دیکھ رہے تھے آئے آئے یہ تھنڈا شبار اللہ اپنے پاس رکھو ایک سو ایک والو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اللہ فرمایا ہم دیکھ رہے تھے مولا یہ ہم کون ہے مولا ہم کون ہے اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکہ تہو کبھی کبھی میرے ساتھ ملائکہ بھی محمد پہ درود پڑھتے ہیں تو پھر مان جاؤنا میں بھی دیکھ رہا تھا میرے ملائکہ بھی محمد کا چہرہ دیکھ رہے تھے آہا قد نرات محمد جی آپ کا چہرہ ہم دیکھ رہے تھے تکلوبہ آپ کا چہرہ یوں اچتا ہوا تکلوبہ فش سمائی فش سمائی آسمانوں کی طرف نہیں نہیں کھلو جو رکھو یہ فیدہ کی معنی ہوں دھا ہے فی بیچ جیتے رہیں ایدر مانا کی تا ہے بیچ اندر فی کا معنی ہوتا ہے اندر بیچ اگر معنی یہ ہونا کہ محمد جی ہم آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے تو پھر عربی یہ ہونی تھی قد نراب تکلوبہ وجہی کا الاس سمائی ہم آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے اللہ فرمینی الاس سمائی فش سمائی محمد اسی تیرہ چہرہ آسمانہ ویچ وین دے سام پہ ہائے ہائے پتہ نہیں کسے سمجھائی ہے اور کسے نہیں سمجھائی ایک سو ایک والو یہ فی بتا رہا ہے اس کا چہرہ مدینے میں تمہیں نظر آ رہا ہے آسمانوں پہ ملائکہ کو نظر آ رہا ہاں ہے کوئی چہرہ جو آسمانوں پہ ہے ہم آسمانوں پہ چہرہ دیکھ رہے تھے آسمانوں کی طرف اٹھتا تو مولا پھر اب میری طرف دیکھنا میری طرف دیکھو تاکہ بات کی سمجھائے اب منظر بڑا کمال تھا سارے مفسرین نے یہ منظر لکھا ہے کبلہ اس طرف ہے جی کبلہ اس طرف ہے بیٹا سارے جواب دو اس طرف ہے اس طرف چہرہ تھا مصطفیٰ کا ادھر نہیں ادھر چہرہ تھا نماز پڑی جا رہی ہے چہرہ ادھر ہے شیابہ پیچھے کھلو تینے نماز دے بیٹ چاہیتا ہی قد نرا تکلوبا وجہ ہی کا فی سمائی اللہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبلَةً تَرْدَاہا آمِنَ دَلَالِ اے بَمْدِ تَانَا پہ دین دینے اج جدر مو کریں گا نہ قیامت تک قبلہ بن جائے گا میرے حال تک نہ میرے حال تکوتہ کے گلدی سمجھ آئے ادھر تک نہ میرے حال سارے مفصلین نے یہ لکھا ہے یوں حضور کھڑے ہیں چہرہ آپ کا اس طرف ہے دیکھو میری طرف اس طرف حضور کا چہرہ ہے نماز ہو رہی ہے شیابہ پیچھے ہیں جب یہ آیت آئی اس آیت کے آتے ہی نماز میں حالتِ نماز میں مصطفیٰ یوں چلے پھر چلے پھر چلے پھر چلے اچھا ہن مزہ تے بھے کہ جی میں جی میں یار ٹوریا ہے نا او میں او میں پچھے بھی پچھے 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 او میں او میں مغر سیابہ بھی سارے او میں پچھے پچھے ہن تک نہ تک نہ بس آخری دوچہ جملے میں نو اجازت دیو حضور یہاں سے چلے مو ادھر تھا یہ کبلہ اول ہے یہاں سے چلے اس آیت کا آنا تھا حضور یوں گھومتے ہوئے نا یوں گھومتے ہوئے گزرتے ہوئے سیابہ سے یوں ادھر مو کیا اور سیابہ بھی پیچھے 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 یوں مو کیا میں گھومیت جوڑ کے عرض کرنا مولا اے نماز پڑھ لیں دے تے حضور بے جم دے تے با دے چاہتا جم دی اے نماز چاہت کلندہ کی مقصد دے او فرمایا بھی اندھا نہیں اس لیے اکھنا چاہتا نہیں یوں گھومتے پیچھے پیچھے ٹوردہ گیڑا ہے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اگر یہ چھنڈے نہ رہے ہیں نہ نہ رہنے طبیعت کے خلاف ہیں نارے میری طبیعت کے خلاف ہیں آپ کے نارے اللہ اکبر نہیں بڑی کوشش کی ہے آپ نے بڑی حمد کی ہے آپ نے پر آپ کی حمد ابھی بھی مجھے پسند نہیں آ رہی نارے آپ کے ابھی بھی تھنڈے ہیں اوہ میں چشتی ہوں مجھے چشتیوں جیسا نارہ سناو تاکہ مجھے پتا چلے میں نے آگے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا دوبارہ نارہ سنائے مجھے بغیر ماہ ایک کے سنائے نارہ زور اپنا پنا ہے نارہ تکبیر اللہ رسالہ حضور ارے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں پر وہ کیا ٹوپے جو محمد کے تر آئے ہوئے ہیں حضیروں ناظیروں حضیروں ناظیروں حضیروں ناظیروں پورو بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے شکر کر وہ تیرے اے بوں کو چھکائے ہوئے ہیں ایک شو ایک والو ادھر دیکھو میری طرف یہ منظر ہے کعبے کے سین میں دیکھو میری طرف یہ منظر ہے ایک ہستی کعبے کی دیوار کو آت لگا کے کہہ رہی ہے اللہ مجھے ماف کر دے اللہ مجھے ماف کر دے گڑ گڑا کے یہ کہہ رہی ہے اللہ مجھے ماف کر دے حضرت حسن بصری کا گزر ہوا خیال کیا ہی کیڑی ہستی ہے اے نہ رو رو کے کہہ رہی ہے جلد ریا نہ گیا اے اینج کر کے جدو کونڈ پیچھے کیتا ہی نہ تکی ویکھیا علی دا پتر زین اللہ بے دین ہائے ہائے جدو ویکھیا نا علی دا بیٹا زین اللہ بے دین حسن بصری قدمہ تے اتھلا کے اندھر نے سونیا جے تو اڈا ہے آلے ساڑا کی بنے گا آپ فرمان نے چپ کر حسن بصری چپ کر سونیا تو اللہ دا بڑا بڑا ولی ہے حضور حکم کرو دعا کر علی دے پتر نو اللہ ماف کر قدمہ تے اتھلایا آپ فرمان نے میں جو آنا دعا کر خیال کیتا جے امام دی نام منیے بھی گستاخیے تے جے کما علی دے پتر نو ماف کر تے ساڑا کی بنے گا حسن بصری اچوکے فرمان نے اللہ علی دے پتر زین اللہ بے دین دے صدقے محمد دی ساری امت نو ماف کر اے کیوں نہ پلڑا میرے آمان کا باری ہمشیر اب تو میدان پے اب تو آگے ملان کے محمد آنے شبان اللہ کا وجہ دیر اب تو میدان پے شر گار بھی آئے ہمیں 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 ہاں جی ٹھیک ہو گیا خطاب ہو گیا اجازت دیتے ہیں جی تقریر ہو گئی ویسے تقریر تو رہ گئی حضور بس تک لو تک لو جی تک لو گھنٹے کے قریب آگئے ادھر تک کو میری طرف مصطفیٰ یوں چلے اس طرف چیرہ آیا آگیا بھئی آگیا نا آگیا ہن سیانے بیچی ہم دینے کیسے سیانے پوچھے ہو رہے ہیں نا جی کین آئے ترہ اے بلالے اور بلالو اتھے تھن یاہو تے ایتھو اینج کمینے یاہو تے ایتھے آئے نہیں یاہو تے جدو ایتھے کمینے تے اینج کمدے 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 تے ایتھے بھی تے آئے نہیں نا تے ایتھے بلالا اے 큰 تے بلالہ اے نہیں تے ایتھے بھی تے فر مر تودہ کی بلا کرڈ اسی ہائے 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 بس آخری جملہ ہے اور میں نکل رہا ہوں بلال اے تو جدو کمین ہوتے کمدے کمدے ہی تے آئے ہوتے نے اے Congress تے قمدے کمدے ہوتے �دنگے تے ایتھے نا تے ایتھے بلال Evolution بالالے جنت جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہلو نا بیٹا ایک بات یاد رکھو ہم یہ خرچ کر رہے ہیں بھئی آج تقریر بس ایسے موضوع تھی ہو گئی بس یہ جو خرچ ہو رہا ہے اس کے مکھڑے کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے ان علماء کو جو پیشہ تم دے رہے ہو خدا کے مکھڑے کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہو ایک آئی طور پڑھ دیا جی اے حضرت فرمارے نے ایک آئی طور پڑھ دیو پڑھ دیا جی نہیں تھنڈے سبحان اللہ جی پڑھ شڑنے ہیں ان میں نہیں نہیں جیدہ ایرادہ ہے گاج کے کبھو سبحان اللہ مولا گلے بے کہ راضی تے کرنا چاہنے ہو دا مکھڑا بس لیے آخری آئیت ہے راضی کرنا چاہنے ہو دا مکھڑا تو مولا جی ایسا میکھنا ہوئے ہو دا مکھڑا توڑا نہیں دل کر دا میرا دل کر دا ہے میں ایک آئیت پڑھ کے دا چھڑا ہو دا مکھڑا مولا جی ایسا نہیں کھنا ہو دا مکھڑا تو پھر کتے جائیے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ سورہ الکاف ہے یہ اٹھارہ نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی اٹھائی نمبر آئیت ہے اللہ فرمائے ملے گا ترجمہ جب آپ آئیں گے اللہ فرمائے اللہ فرمائے جڑے آشق نے عوض مکھڑے دے بس جی آج یہی موضوع ہو گیا جی یہی تقریر آج ہو گئی جی آج بات ہی یہاں سے شروع ہی ہے علماء کی خدمت کرنا اللہ کے مکھڑے کو راضی کرنا ہے آج بات ہی یہاں سے شروع ہو گئی ہے اللہ فرمائے مولا ہی کون نے یریدوں نا وجہ ہو اے اپنا آپ داتا صاحب دے نال لالاو داتا صاحب آشق نے عوض مکھڑے دے آئے اپنا آپ غوث آدم دے نال لالاو غوث آدم عوض آشق نے عوض مکھڑے دے اپنا آپ فرید نال لالاو فرید عوض مکھڑے دے مولا جی اسی اور مکھڑا بکھنا ہو گئے کریے کی اللہ فرمائے سناؤ او دا مکھڑا بیکھنا جے اپنی آنکھاں گانی شکر دے روزے دے لالو ہائے ہائے اپنی آنکھاں داتا شاپ دے روزے دے لالو بندہ ہے یووے جنہوں داتا دے روزے میں چو راب دا مکھڑا نظر آئے بندہ ہے یووے جنہوں فرید دے روزے تو راب دا مکھڑا نظر آئے جس سے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہلو جلدی کبھی آئے تو آپ سے میں وے گفتگو ہوں گے آج اسی پہ گفتگو رہی لئیسا علی کا ہداہم ولیکن اللہ یاہد میں چھڑن دن لگا جے آن جی آن جی آن جی لو جی گھلے وے قرآن سن لیا سن لیا جی نا چلو جی دے چوک لینے انہوں نے چوک لینے ہنے آنا چکے جے بھائی اے نہیں وے چکنے لو جی میں نا وہ دا مکھڑا راضی کرن لگا حضرت قبلہ نے جڑے درس بنا لے ہے اے اے فقیر والوں لو ہن پہلے میں کربیٹھا ہوں جن نے ہونے باتے جی ہونے رو نمبر ایک میرا لگ گئے ہے اے لو اے پہجے جی آج ہو جی ہنے مکھڑا راضی کر لئی ہے ہن جڑا لیٹ آئے گا تے مردی ویسے ہو دی ہوئی یہ جڑا پہلے آجے گا اللہ کے مکھڑے کو راضی کرنے علماء کی خدمت خدا بسم اللہ آپ سلامت رہے میرا بیٹا